موسیقی اس نئے ویڈیو میں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوسان سنگھ راجپوت کیس کا سچ آپ سب کے سامنے جلد سے جلد ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں دوستو ریا سے ای ڈی آفیس میں پونستانس جاری ہے ایجنسی نے انکوائری ٹائلنے کی اپیل کی تھی جو اب خارج ہو چکی تھا تھا ریا سے ای ڈی میں پونستانس چل رہی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ ریا چکرورتی ای ڈی دفتر پہنچ گئی ہیں اس سے پہلے کی ریا پونستانس ٹالنے کے گ بیان نہ لیا جائیں ریا پر سوسانت کے خاتے سے پندرہ کروڑ روپے نکال کر اپنی کمپنی میں انویسٹ کرنے کا بڑا اروپ لگا ہے اس بیٹ ای ڈی نے سوسانت سنگھ راجپوت کی بیجنس مائن مینیجر اسٹی موڈی کو پونستانس کے لیے آج بلایا ہے سوسانت کے دوست صدار پٹھانی سے آٹھ اگست کو پونستانس کی جائے گی ریا نے سپریم کورٹ میں یاچکہ لگا کر پتنا میں ان کے خلاف کیس چرچ کیا تھا جو کی کیس ممبائی ٹرانس پر کرن سوال پوچھا جا سکتے ہیں تو دوستوں نمبر ایک سوال کے پاس کریں تو سب سے پہلے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے پریوار کے لوگ کیا ویسائے کرتے ہیں آپ اور آپ کا پریوار کا سورس آف انکم کیا ہے اور آپ کی انکم کیا ہے دوستوں وہیں ریا چکرورتی سے دوسرا پرسنیہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کتنی کمپنیوں میں ڈائریکٹر ہیں اور آپ کے پریوار کی ان کمپنیوں میں کیا جمیداری ہے دوستوں تیسرا پرسنیہ ہو سکتا ہے کہ ریا کی کمپنیوں کے ٹرن آور اور ان کی فلموں کی کمائی کو لے کر ای ڈی پڑی پونس تاج کر سکتی ہے دوستو میں چوتھا پرسن یہ ہو سکتا ہے کہ ای ڈی ان کے بائن کھاتے کی ڈیٹیل اور کتنے بائنکوں میں ان کے کتنے پیسے جمع ہیں ان سب بارے میں دستاویج مانگا جا سکتا ہے دوستو پانچوہ پرسن یہاں ہے کہ آپ اپنے نام کتنی پروپرٹی کروا رکھیں اور کہاں کہاں پر یا سمپتیاں ہیں ان سمپتیاں میں سوسان سنگھ راجپوت کا پیسہ کتنا لگا ہوا ہے دوستو وہیں ای ڈی ریا چکرورتی سے چھٹوہ پرس ریہ پوچھ سکتی ہے کہ آپ سوسان سنگھ راجپوت کے آردھک معاملوں کے دیکھ ریکھ پوری طرح سے کرتی تھی یا ان کے کچھ پیسوں کو مائنیج کرتی تھی کیا ان کے لیے آپ کو کسی فائننسیل فرم یا کسی سی اے کا سہارا لیا تھا دوستو وہیں بڑھا پرس نیاہ بھی اٹھتا ہے کہ ریا چکرورتی کس حق سے سوسان سنگھ راجپوت کے کھاتے کو آپریٹ کر رہی تھی کیا سوسان نے لکھی تھی ہاں موقع کروپ سے ریا چکرورتی سے اپنے کھاتے آپریٹ کرنے کی منجوری دی تھی تو دوستو یہ بڑے پرسن اٹھ رہے ہیں جن کو ریا چکرورتی کو جباب دینا ہوگا دوستو وہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ بیہار پولیس نے سپریم کورٹ کے حلف نامت دائر کیا ہے ادھر بیہار پولیس نے سپریم کورٹ کے حلف نامت دائر کیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بیہار میں کیس درج کیا جانا گلت نہیں ہے آپ رادی کی جانکاری ملتی ہے تو پولیس کو ایف آئی آر درج کرنی پڑتی ہے ممبائی پولیس نے ہمارا سائیوگ نہیں کیا ہے لیکن یہ ہم نے پایا ہے کہ اس میں ممبائی پولیس کتار پورے دیش سے جڑے ہیں حلف نامے میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس کیس میں بیہار پولیس جانچ نہیں کر پا رہی ہے اس لئے سی بی آئی کو ساپنے کی گیندر سے گجارش کی ہے اب سی بی آئی نے کیس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے تو ریا نے اپنی یاچکہ پر سنوائے کی کو ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ نے اس معاملے میں پانچ آگست کو سنوائے کی تھی سپریم کورٹ نے بیہار سرکار سے تین دن میں جباب مانگا تھا دوستان ساتھی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں بی ام سی نے پتنا ایس پی بینے تیواری کو سکروار کو کورٹین سے آجات کر دیا ہے وہ آج پتنا روانہ ہو سکتے ہیں انہیں بی ام سی نے ری بیوار کو جو اگر سری میں ایک گشت ہاؤس میں کورٹین کیا تھا ان کے ہاتھ پر کورٹین سیل کی مہر لگائی گئی تھی ان کے رہائی کے دوران بی ام سی کی اور سے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ لاکڈاؤن کے نیاموں کا پالن کرتے ہوئے کچھ لوگوں سے پوچھتاچ کر سکتے ہیں تو دوستوں آج کی یہ خبار آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں نیچے کمنٹ سکسن میں جرور بتائیے گا اور اس کیس کے سمبند میں آپ کے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ سکسن میں جرور بتائیے دوستوں آج کی اپ ڈیٹ میں پس اتنے ہی ملتا ہے نیشٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار